سورة القلم اب یہ جو ہے سورہ غلق یہ منفرد ہے جیسے سورہ قاف اس مجموعے میں منفرد تھی باقی وہ چھے سورتیں جوڑوں کے شکل میں تھی یہاں یہ کہ تین سب غلقز آئیں گے ایک منفرد دو جوڑوں اب یہ جوڑے والی شکل ہے سورة القلم اور پھر دوسری سورة الحاقہ حاقہ میں آپ دیکھیں گے کہ ہم باؤ رسل والی بات زیادہ نمائے ہوگی اور اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں لیکن یہ سورہ نون اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ابتدائی دعوت کا انداز جو محمد الرسول اللہ کا ہے وہ اس میں آیا ہے اور ایک خیال یہ بھی رکھئے کہ اس کی پہلی ساتھ آیات کے بارے میں یہ خیال ہے بہت سے حضرات کا جن میں میں بھی شامل ہوں میں ان سے متفق ہوں کہ یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے اس لیے کہ یہ پہلا جب آپ نے آکے بتایا اب اتپر وحی آئی ہے فرشتہ آیا تھا تو پہلا ساتھوں جو لوگوں کا تھا وہ یہی تھا کہ معلومت ہے کہ کوئی دماغی توانم ٹھیک نہیں رہا یہاں کہیں کوئی جن آ گیا ہے آسیب آ گیا وہ جنات سے واقع تھے فرشتوں سے واقع بھی نہیں تھے تو کوئی جن ہے کوئی بدرو ہے وہ آخر مپسوار ہو گئی اچھے بھلے آدمی تھے تو ایک حمدردانہ انداز میں بھی کہا گیا اور جو لوگ مخالفین تھے ہر شخص کے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کیا اس کا حضور پر فوری طور پر جو ہے دیکھیں ابتدائی طور پر جب تجربہ ہوتا ہے تو اس کا صدمہ بہت شریف ہوتا ہے یہی جو کل تک میرے قدموں میں اپنے نگاہیں بچھا رہے تھے آج موجود نیوانا کہہ رہے ہیں یہ لوگ میں تو ان کی آنکھوں کا چارہ تھا تو صدمہ بھی شریف تھا اس صدمے میں یہ آیتیں اتنی ہیں حضور کی دل جوئی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون یہ آخری اور تیسری صورت ہے جو ایک حد سے شروع ہوئی ہے نون سے سورہ قاب سورہ سعاد ہم پڑھ چکے ہیں قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں یعنی جو بھی انسان کا علمی ذخیرہ آج تک کا ہے وہ اس پر گواہ ہے کس پر مانت بے نعمت ربکہ بے مجدون کہ اے محمد آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجدون نہیں بھلا مجدون ایسے ہوتے جنہوں نے کہا جت ماری جنہوں نے کہا حماقت کا صدود دیا ایسی پاک و صاف زندگی ایسی سہارت والی زندگی پاکیس کی والی زندگی ایسے بلند اخلا مانت بے نعمت ربکہ بے مجدون آپ ان لوگوں کے کہنے کہا آپ اتنا اصل نہ لیے آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے کوئی مجدون نہیں ہیں وَإِنَّ عَلَقَ الْعَجْنَ غَيْرَ مَمْدُونَ اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ عجل ہے کہ جو غیر ملقطع ہے جس کا سلسلہ کبھی قطع بھی نہیں ہوگا وَإِنَّ عَلَقَ الْعَلَى خُلُقِ نَظِيمِ اور آپ تو ہیں خُلُقِ عَظِيم کے اوپر فائز ہیں مراجِ انسانیت پر تو حضور پہلے ہی فائز تھے یہ تو مراجِ نبوت و رسادت ہے جو اب شروع ہو رہی ہے مراجِ انسانیت پر تو محمد رسول اللہ اپنے اخلاق اپنے کردار اس کے اعتبار سے مراجِ انسانیت پر تو پہلی سے ہیں بڑے عالی اخلاق اور بڑے اونچے کردار پر آپ ہیں فَسَتُبْسِرُ وَيُبْسِرُ دیکھئے کیسے جیسے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو سمجھاتا ہے دیکھئے آپ ایسی فکر نہ چلیں ہن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے بلکل کھل جائے گی بات بے ایئیكم المفتون کہ آپ دوگروں میں سے کون تھا کہ جو فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلیق یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا یا جنون کا عرضہ ہو گیا کون بھی چل گیا تھا کون فتنے میں آ گیا تھا اِنَّا رَبَّكَهُوَ عَلَمُ بِمَنْ تَوْلَّانْ سَمِلِهِ یقیناً تیرے رب خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِيقِ اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں اللہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے یہ سات آیات ہیں کہ جو بہت سے حضرات کے نزدیق دوسری وحی ہیں جو محمد رسول اللہ پر ہوئی ہے اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ ایک بہت اہم مضبور ہے ظاہر بات ہے کہ شروع ہی کی اور وحی ہیں جو جوڑ دی گئی ہیں یہاں پر ساتھ صورت بنائی گئی ہے اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے گا ان کے مشوروں پر توجہ نہ کیجئے گا ان کی باتوں میں نہ آ جائیے گا یہ تو چارٹر ہے کہ ذرا سے آپ جھلے پڑے وہ بھی جھلے پڑے باطل جو ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریف ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول باطل تو ہمیشہ کمپرومائز کرنا چاہتا ہے حق کے ساتھ بائی کچھ میری مان لو کچھ میں تمہاری مان ہوں باطل ہمیشہ چاہتا ہے کمپرومائز کرنا شروع شروع میں نیگیٹ کرے گا نفی کرے گا پھر دیکھے گا یہ تو پکڑے ہیں جمع ہوئے ہیں پھر کمپرومائز کرنا لیکن اے نبی اس اس دام سے بچیے اس جال سے بچیے فلاتکئی المکذبین ودو وہ چاہتے ہیں کہ ذرا آپ دھیلے پڑے لوتو دھیلو مداحنت اسی سے بنا ہے مداحنت کرنا اب یہ خاص طور پر بعض یوں سمجھئے لوگ تھے ولید بن مغیرہ بھی اس کی قبیل کی کچھ اور وہ بھی تھے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرٹیکولمی کس کے بارے میں ہے زیادہ خیال ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے اور یہ بڑے سخت الفاظ بار رہے ہیں ملا تو تیکل لہ اللہ فی مہین مت مانیئے کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا ہے لیکن بہت ہی گھٹیا آدمی ہیں مہین جو آدمی گھٹیا ہوتا ہے وہ در حقیقت جو اپنی بات میں بدل پیدا کرتا ہے اپنی شخصیت کا جو ہلکا پن ہے اس کو کمپنسیر کرتا ہے قسمیں کھاکا کے فلح اللہ فی مہین جو بہت قسمیں کھاکا کر آپ کو اپنے خلوص کی اور اخلاص کی اور خیر خواہی کا یقین دلاتا ہے لیکن وہ خود خیر سے روکنے والا ہے خود حد سے بٹنے والا ہے گناہگار ہے اور یہ کہ اس کے بعد بدنام بھی ہے یہ بھی تھا لوگوں کے دل مشہور کہ وہ بلد اس دنہ ہے صرف اس گھمنٹ کی منیات پر کہ ہم نے اسے مال بھی دے رکھا ہے مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے بیٹے تو کیسے کیسے اللہ نے دیئے تھے خالد بن ودید اسی کا بیٹا ہے سیفن من سویو فاللہ ولید بن مغیرہ انکانہ دا مالی ودید ازا تطلع علیہ آیاتنا قالا ساتر لب ودید جب اسے ہماری آیات پر تو سنائی جاتی ہے کہتا ہے یہ تو سب قرآنی باتیں چلے آ رہی ہیں دھکوصلے ہیں یہ انہیں کے قصے ہیں پرانی نقلے ہیں ان کی سنسبہ علی الخرطوم ہم اس کی سونڈ پر بھول لگائیں گے ناک کوئی بہت بڑی ہوگی اس کے نمائن فکنہ سی ہوگی تو سونڈ کا کہا گیا ہے سنسبہ علی الخرطوم اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ اب یہ بڑی پیاری ایک تمثیل آ رہی ہے تمثیل ہے یہ واقعہ ہے ایمان بالآخرہ کے لیے یہ بہت سہل بہت اندہ بہت سلیس اور بہت عام فہم تمثیل ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ کَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابِ الْجَنَّةِ ہم نے انہیں آزمایا ہے آپ پڑھ چکے ہیں نا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لَيَا بُلُّوَكُمَ اَيُّكُمْ عَصَنُ عَمَلَا سو طرح طرح امتحان ہوتے ہیں کسی کو غربت کا امتحان ہے کسی کو دولت منزی کا امتحان ہے ہم نے انہیں آزمایا جیسے کہ اصحاب الجنہ باغ والوں کو آزمایا تھا اِزَقْ سَمُّ الْعَصْرِمُ الْنَحَبُ جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ صبح صبح ہم اس کا پھل اتار لیں گے باغ تیار ہے عاموں کا باغ ہے یا جو بھی باغ ہے بلکل فصل تیار ہے بس اب دیر نہیں کرنی ہے صبح صبح جائیں گے ملا یستشنون انہوں نے انشاء اللہ دیکھا پکہ ارادہ کر لیا ہم جائیں گے ایک باغ ہے ہمارا بہر آ رہا ہے خلوں سے لدہ ہوا ہے ہم نے سارا سامان کر لیا رسیاں مسیحیاں شیلیاں ملیاں جو چاہیے سب فرام کر لیا اور صبح صبح جائیں اب ظاہر بات ہے کہ پھر جو غفلت کی وجہ سے ان کے کردار کا ایک نقصہ ہے وہ کیا ہے ابھی وہ سوئی ہوئی تھے کہ اس باغ کے اوپر تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا کوئی بغولہ آ گیا ہوا کا کوئی آگیا جس میں آگ تھی فہ ترہ قط یہ ہم سورے بقرہ میں پڑھ چکے ہیں وہ سب جل کر رات ہو گیا لیکن وہاں سب کچھ ہو چکا انہیں پتہ نہیں یہ اپنے گھروں سے چل رہے ہیں شبہ ہی شبہ یہ ہے انسان کا معاملہ کہ کٹ چکا ہوتا ہے پتہ چاک ہو چکا ہوتا ہے وہ آکڑ رہا ہوتا ہے جسم کے اندر کینسر میں جڑے جمالی ہیں اور اس کی کمار امیلی آکڑی ہو تو پتہ ہی نہیں کہ کنسر جو جڑے جمال چکا ہے وہ تو ابھی کبھی دائم نوز ہوگا تو کہیں گے کہ ارے یہ تو سب کا پورا کا پورے جسم میں پیل چکا ہے یہ غفلت رہتی ہے انسان میں وہاں باغ اجڑ چکا ان کا حال کیا ہے فاطمہت کا سریم وہ باغ کو ایسا ہوں گیا جیسے پھل ور اترین گیا اس کا فتناد و مصبحین اصبحی صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں پکھارا اب وہ چلے اور آپ اچھ میں چھکے چھکے یہ باتیں کر رہے تھے دیکھو آج کوئی مسکین قریب نہ آنے پائے یہ پورت ہے بدماش محنت ہم نے کی باغ کی وہ عفاظت ہم نے کی ہم نے یہاں پر سارے پاپڑ بے لے اور یہ آجاتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ ہمیں بھی دیجئے ہمیں بھی دیجئے یہ اب ان کا کردار کی پستی کا معاملہ جب آخرت سے نور ہوں گے تو یہ کندار کی پستی آ جائے گی شاید علیہ السبح اسی لئے گئے کسی کو پتہ ہی نہ چلے لا یا خلن نلحظ یوم آلیکم مسکین کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے وغضا علا ہر دن قادرین یہ ہے تصویر لفظی چنے بڑے اترتے ہوئے بویا کہ پوری طرح قادر ہیں بس اب جائیں گے اور پھل اتار کے لے آئیں گے لپکتے ہوئے جب دیکھا باق گئے ہم تو بھٹک کر آگئے کوئی راستہ بھول گئے کہاں آگئے یہ باق تو ہمارا نہیں ہے بلنہ ہم محرومون نہیں نہیں باق تو وہی ہے ہم محرومون ان کے درمیانی کوئی ان میں سے تھا کوئی نیک بھی ہوگا جنہاں دیکھو میں تم سے کہا نہیں کرتا تھا تم اپنے رب کی تشبیش کیوں نہیں کرتے اسے یاد کیوں نہیں کرتے اس کا حق کیوں نہیں عطا کرتے قالوا سبحان ربنا انہا کنہ ظالمین ان کا واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارا رب پاک ہے واقعی ہم ہی ظالم تھے فاقبل آبادم علی آبادیت اللہ ونمون اب وہ ایک دوسرے کو بلامت کرنے لے گئے تم نے اصل میں ہمیں زیادہ غافل کیا تم نے وہ رویش اختیار کر لی بھی جسے ہم اور دور چلے گئے اللہ سے اور آخرت کی یاد سے قالوا یا ویلنہ انہا کنہ تاغین آخر کہا ہائے ہماری شامت ہم تو واقعی تن سب کے سب ہی اپنے حدود سے پجاوز کرنے والے تھے اتا ربنا یبدلنا خیرم منہا امید ہے ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں دے 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 گا اگلے سال پھر جو فصل آئے گی ہم باقی اوپر محنت کریں گے وہ دے دے گا اب ہم پورے اب دیکھیں رغبہ الہ 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 ہم راغب ہیں اختیر اب کی طرف اب ہم توجہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں پوری طریقے سے اب جو سارے حقوق اللہ کو عدا کریں گے اَسَا رَبُّنَا يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا الہ 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 کے ساتھ رغبت یہ ہے وَمَن يَرْغَبُوا اَن مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ اَلَّا مَن سَفِحَ نَفْسَحَ یہ ہم پہلے پارے میں پڑھائے تھے لفظ ایک ہے رغبت الہ کے معنی کچھ اور اور ان کے معنی کچھ اور ہو جائے بلکل بڑا ہے اب جو اثر جملہ آیا ہے یہ ہے جسے ہم جب کہانیاں پڑھتے تھے کہ یہ کہانی ہے this is the moral lesson of this story moral lesson کیا ہے قَزَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَتْمَرُ اللَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اس طرح آتا ہے عذاب اور یہ تو بڑا چھوٹا سا عذاب ہے دنیا میں محنتِ ضائع ہو گئی یہ ایک سال کی اگلے ساتھ توقع ہے شاید دوبارہ توبہ کرلو رجوع کرلو اور اللہ کا بھی حق ادا کرو اللہ خوری تمہیں فصل دے دے حاضرت کے عذاب وہ ہے بہت بڑا ایک دفعہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم سا خزا کا اور پھر واپس لوٹنے کا کوئی امکان نہیں پھر توبہ کی کوئی شکل قَذَارِكَ الْعَذَابِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ اللَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ انہیں معلوم ہو اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاقِ النَّعِيمِ اس کے برقس جو اب متقی بندے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں اَفَنَكْعَلُ الْمُسْلِمِينَ اَفَنَكْلُ مُجْرِمِينَ کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے یعنی اگر بات سے بادل موت نہیں ہے تو پھر تو مجرم اور مسلم برابر ہوگے ایک دردم شاہد آپ نے بھی پڑھی ہو دیس بھی لیولر موت تو آ کر سب کو برابر کر دیتی ہے کہا کوئی محل میں رہتا تھا بہت اور وہ بڑے گذیلے نرم محبلی اور خا کوئی چٹائی کے اوپر یا ننگی زمین کے اوپر موت کے بعد تو سب کا ایک ہی انعشر ہے لیکن 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 اگر اخلاقی لیول پر بھی ہو تو بڑا ضرور ہے اَفَنَكْلُ مُسْلِمِينَ اَقَلْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْقُمْ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْقُمْ تمہاری بَت ماری گئی ہے کیسا حکم دے رہے ہو کیسے رائے منا رہے ہو دنیا میں کوئی حکمت ہوتی ہے جو اپنے اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَنْلُسُونَ چاہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے پڑھا ہو کہ کوئی آخرت وہ آخرت نہیں ہے اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ کہ تمہیں آخرت میں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے اَمْ لَكُمْ اَحْمَانُ الْعَلَيْنَا مَالَيْغَا چاہ تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو ہمارے اوپر پوری اترنے والی ہو اَمْ لَكُمْ لَمَا تَحْقُمُونَ تو تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذَالِكَ زَعِيمِ اے نبی ذرہ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو اس کی قضمہ لیتا ہو اَمْ لَهُمْ شُرَقَا چاہیم جا کوئی شریک نہیں ہوا بچالے میں فَلْيَا تُو بِشُرْقَاِهِ مِنْ قَالُوا سَادِقِ یہ دلائیں اپنی شریکوں کے اگر سچے ہیں يَوْمَ يُقْشَفْ وَانْسَاقٍ وَيُدْعَوْنَا الَسْسُجُودِ جس دن کے فِڈلی کھولی جائے گی آیاتِ متشابہات کوئی شان ہے بیدانِ حشق کا کل مرحلہ ہے جس میں اللہ سے کوئی تجلی ہے خاص جو ظاہر کی جائے گی اور وہ بھی ایک چھلنی ہے لگانے کے لیے جو دنیا میں صاحب ایمان تھے نوازیں پڑھتے تھے سجدے کرتے تھے وہ فوراً اس تجلی کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے اور جو دنیا میں اکڑے رہتے تھے ان کی گرزنیں اکڑی دیکھتے ہی سجدے نہیں کرتے تھے وہ چاہیں گے سجدہ کرنا کر نہیں سکے گے چھلنی لگ جائیں گے اب وہ اتجلی کونسی ہے اللہ کی مُقشف وَانْسَاقٍ اللہ کی پڑھلی کھولی جائے گی وَاللَّهُ عَلَمُ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُجُودِ وَبْقَارَ جَائَا گَا سجدہ کرو اللہ کو فَلَا يَسْتَطِعُونَ یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے خاشیتاً نفساروہم ان کی نگاہیں زمین میں گڑی رہ جائیں گی ترحقوہم ذلہ ان کے چہروں پر سیاہی پھیل جائے گی وَقَدْ قَانُ يُدْعَوْنَ إِلَى السُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ان کو پکارا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لئے اللہ کے سامنے جبکہ یہ ثابت و سالم تھے صحیح تھے اس وقت یہ سجدہ نہیں کرتے تھے آج کرنا چاہیں گے تو کرنے نہیں دیا جائے گا فَذَرْمِ اب یہ اداز دیکھنی جو میں نے کہا تھا شروع کی صورتوں میں کہہ ابھی چھوڑیے مجھے وَمَنْ يُقَذِمُ بِحَادَ الْحَدِيثِ جو اس قرآن کا اور جو آپ وحی پیش کر رہے ہیں جس کی تقذیب کر رہے ہیں چھوڑیے مجھے اور ان کو میں ان سے بھی بٹھ لوں گا ان کے بارے میں آپ زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں ان کی باطنوں سے زیادہ اثر نہ لیں دلگیر نہ ہوں دلگرستہ نہ ہوں نہ جیدہ نہ ہوں ذَرْمِ وَمَنْ يُقَذِمُ بِحَادَ الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِ لِهُمْ مِنْهَثُ الْاَيْعَلَمُونَ ہم انہیں رفتہ رفتہ لے آئیں گے جہاں سے کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا یہ کیا استدراج کہلاتا ہے یہ علماء کی زبان میں یہ کیونکہ اصطلاحات بشتگو ہوتی ہے مرنہ حسین احمد مدی رحمت اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے ہو سکتا ہے یہ استدراج ہو استدراج کیا ہوتا ہے کہ کوئی شرط غلطکار ہے غلط راستے پر جا رہا ہے اور کوئی اس کو اللہ تعالیٰ اور نواز دیتا ہے وہ سمجھتا ہے تو بڑا کامیاب ہو اور اپنی غلطی کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک ہی جھٹکہ ہوتا ہے اور اللہ کام ختم کرتا ہے استدراج ہے درجہ 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 بدرجہ اور اس کی رسی دلیل دے کر اور اسے دنیا میں کامیابیاں دے کر تاکہ اور خوب سے باطن پورا ظاہر ہو جائے اور وہ شرید سے شرید تر عذاب کا مستحق بن جائے وہ استدراج ہے ہم انہیں درجہ بدرجہ درجہ استدراج اس کے ذریعے سے لے آئیں گے من حیث اللہ یعلمون جس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا وَاُمْلِ لَهُمْ اور میں ان کو ڈھیل دوں گا محلت دوں گا اِنَّا قیدی مطین میری تجویز میری چال بہت مصبوط ہے جیسے میں بارہا مثال دی ہے کہ اگر مچھلی کے حلق میں کانٹا پھنگ گیا تو اب وہ شکاری ڈھیل دے رہا ہے جائے گی کان کانٹا تو لگا ہوا ہے اسی طریقے سے اُمْلِ لَهُمْ اِنَّا قیدی مطین اس کو میں کیونکہ کہہ بیٹھا ہوں اس کو تمہیں جالا بیان کر دوں آپ سے کہ اصل میں انیس سو چھالیس میں مولانا مزمی رحمت اللہ علیہ کیونکہ رمضان مبارک ہمیشہ کرتے تھے سل ہٹ ہوئے سل چھالیس کے رمضان میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ملع اعلا میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے کہ وہ ہم لیلت القدر کے اندر فیہا یفرقو کل امر حکیم تمام معاملات تہہ ہو جاتے ایک سال پہلے تہہ ہو چکا ہے اگلی سال کے لیل القدر میں پاکستان قائم ہوئے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا مدلی قیام پاکستان کے مخالف تھی تو اب ان کے کچھ عقیدت مندوں نے کہا کہ اگر یہ بات ملع اعلا کا یہ فیصلہ اگر آپ پر منکشف ہو گیا ہے کشف ہو گیا ہے آپ کو تو ہم کیا کرویں ہم پھر مخالفت کیوں کرویں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے تقمیمی اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے کیوں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں ہمیں دیکھنا ہے دنیا میں اپنے معاملات کو اپنی اقل سے کام لے کر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانان ہند کے لیے کونسی تجویز بہتر ہے صحیح تر ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تقمیمی معاملہ ہو سکتا استدراج ہو کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے جو غلط رویش اختیار کی ہے اللہ اور دھیل دے کر ان کے لیے کوئی بڑا عذاب لازے والا ہو اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑا عذاب ہم پر صدیقتر میں آ گیا تھا لیکن کچھ پتہ نہیں دوسرا عذاب افسر پر آیا کھڑا لیکن اس کا سبب میرے ذریع قیام پاکستان نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کا جو ہم نے ترزیر عمل اختیار کیا وہ ہے تو اس تدراج کے حوالے سے میں نے یہ وضع کر دی یہ سورہ تور میں یہ آیتیں جو کہ تُو آ چکی ہیں اے نبی کیا آپ ان سے کوئی عجرت طلب کی ہے آپ نے کوئی آپ نے بلکہ نہیں بہت بڑا دے دیا ان کو کہ میں نے اتنی تمہیں جو تبلیغ کی ہے تو یہ بیڑا بل ہے اے نبی صبر کیجے اور یہاں صبر کے بعد لام ہے میں حکم رب میں انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا اور یہاں نوٹ کر دیجئے آگے آرہا ہے حضرت یورو صلی اللہ علیہ السلام کا معاملہ ان سے بس یہی خطا ہوئی تھی کہ اپنے قوم کے کفر اور مخالفت اور اناد سے غصے میں بھر کر حبیت حق کا غصہ تھا غیرت حق کا غصہ تھا فاللہ سے کوئی غصہ لیدہ معاذ اللہ یہ کچھ مترجمی ادھر چلے گئے اللہ سے معراض ہو کر ذہبہ مغازم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ان کی بد کرداری اور ان کی مخالفت سے بد دل ہو کر غصے میں بھر کر چلے گئے انتظار نہیں کیا اللہ کے حکم کا فتمن نے حکم رب میں کہا اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْخُوتِ اور دیکھئے آپ اس مچلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا اذن آدھا وہ ہوا مکزوم جبکہ اس نے پکارا جبکہ وہ اپنے غم کو اپنے اندر ہی اندر پی رہا تھا صدمن اور جبکہ وہ اس مچلی کے پیٹ میں اگر اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیا ہوتا نہ سبال لیا ہوتا اس کے رب کے ایک انعام اور احسان نے تو وہ تو پھینچی دیا گیا ایسا چتیل زمین پر مضمت زدہ اس کو میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ اصل میں یہ علاقہ جو ہے بالبک کا علاقہ اور وہ اس سے اوپر جو یہ علاقہ جو شمالی علاقہ ہے وہاں کہیں نینوہ کا شہر ہے وہاں یہ تھے اور آج کل جو دریلہ و فرات کا معاملہ ہے وہ تو چھوٹی ندیہ رہ گئی ہے اس سے تو سکتا ہے کہ وہ بڑے بہت بڑے دریام اور وہاں سے وہ کشتی میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ کسی ویل مچلی نے انہیں نگل لیا اور یہ دریاء گلتے ہیں اسی جو گلف پرشین گلف ہے یا عربی گلف ہے جو بھی آپ کہیں اسے خلیج العربی یا پرشین گلف اور وہاں سے ہو کر یہ مکران کے ساہی کے قریب تک وہ مشریدے آئی ہے اور یہاں اس نے ملٹ دیا اللہ کی حکم سے تو وہ جو میں بتا چکا ہوں آپ کو احمد الدین مارہروی کے حوالے سے تو اس کے رب نے پھر اس کو نواز دیا پسند کر لیا اور اسے پھر صالحین میں سے کر دیا یہاں پر یہ نوٹ کر لیجئے یونس ابن مطی یہ جو ہے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے ان پر بھی فضیلت ملدو اور ہم جو ہیں وہ سارا جو ہے نوری پسند کر لیتے ہیں ہیں وہ افضل ہیں لیکن حاجتِ مشاہتہ نہیں صورتِ دل آرام رہ ان کے کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا جانتی ہے آج پوری دنیا مان رہی ہے اگر مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے on top of the list a selection and gradation of the hundred most influential personalities of the world human history and putting محمد on top تو جادو وہ جو سکتر کر بولے گا خود بولے گا کیا قادل لگین کفرون یزرقون تبی افسار انما سمع ذکر و یقولون انہو لما جنور کی صورت کا اتدائی اور صورت کی انتہا یہاں پہ آ کر جڑ گئی ہے اور یہ بھی سمجھ میں آگیا نون سے کیوں شروع ہوا یہ نون کہتے ہیں مچھلی کو ظن نون الزہم مغازبا مچھلی ہی کا معاملہ حضرت مچھلی والے کی بات پر صورت ختم ہو رہی ہے اور یہ لوگ تو تلے ہوا اس پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَعِيُزْ لِقُونَ کا بے افسار ان کے گاب کو وہ فسلا دیں گے آپ کے تدموں میں تزلدل پیدا کر دیں گے اپنی نگاہوں سے گھور کر لما آسا میں اس ذکر جب یہ سنتے ہیں جب آپ اللہ کا کلام انہیں سناتے ہیں تو ایسے گھورتے ہیں اور یہ بھی آتا ہے اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے یہ عاملین جو ہوتے ہیں جو اپنی وہ جو قوت اعراضی کو مستمع کر لیتے ہیں اپنی آنکھوں میں وہ بس کرتے ہیں اس کے افسسائیز ہیں کہ پھر وہ تیسی کو دیکھتے ہیں تو وہ آنکھوں کتاب نہیں لاسکتا ان کے کوئش آنکھیں چار نہیں کرسکتا ان سے تو ان کو بھی بلا کر جو ہے باقاعدہ حضور کے اوپر کوشش کی گئی کہ اسی کے دریئے سے حضور اصل بات تو یہ تھی حضور کی جو ہوت اعراضی ہے اسے کی طرح کل کر دیا جائے کہ وہ چھوڑ بٹھے اس کام کو بس اس کے لیے سارے حربیں انہوں نے آزمائے وَإِيَقَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَفْسَارِهِ لَمَّا سَمِعُوا الزِّقْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْلُونَ وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ اور نہیں ہے وہ ہوا قرآن کے لئے بھی اور حضور کے لئے بھی یہ تو ایک نصیحت ہے یاد دہانی ہے حضور اپنی ذات میں بھی تو یاد دہانی ہے اپنی ذات میں قرآن مجسم ہے جیسے کہ عمر المؤمنین عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں ہے کل قول قرآن بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاقِ وَالْسِكِرُ حَكِيمِ